بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سوزش والی آنٹوں کی بیماری آئی بی ڈی کی ایک قسم السریٹیو کولائٹس کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کی علامات اور نشانیوں بڑی آنٹ کے وہ حصے جو متاثر ہو سکتے ہیں اسباب تحقیقات اور اس کے ہمیں پیتھک علاج کا آہتہ کریں گے ہم آئی بی ڈی اور السریٹیو کولائٹس کے درمیان تعلق کو بھی واضح کریں گے اور یہ کہ وہ بڑی آنٹ پر اپنے اثرات کو کیسے اوورلیپ کر سکتے ہیں السریٹیو کولائٹس ایک دائمی حالت ہے جو بڑی آنٹ کو متاثر کرتی ہے جیسے بڑی آنٹ بھی کہا جاتا ہے سوزش عام طور پر مقعد میں شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف فیل سکتی ہے شدید صورتوں میں بڑی آنٹ کے کچھ حصوں یا پوری بڑی آنٹ کو متاثر کرتی ہے بڑی آنٹ کے کئی حصے ہوتی ہیں لیکن السریٹیو کولائٹس میں سوزش بنیادی طور پر دو حصوں کو متاثر کرتی ہے اس میں سگموائٹ کولون اور ڈیسینڈنگ کولون ہوتی ہے سگموائٹ کولون بڑی آنٹ کا ایس شکل والا حصہ ہے جو اترتی بڑی آنٹ کو مکعد سے جوڑتا ہے ڈیسینڈنگ کولون پیٹ کے بائیں جانب نیچے چلتا ہے اور فضلے کو اس وقت تک زخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے جب تک کہ ایسائی نکالنے کے لئے تیار نہ ہو جب اسے میں سوجن ہو جاتی ہے تو یہ درد مرور آنٹوں کے کام میں تبدیلی یا بے قائدگی کا سبب بن سکتا ہے جیسے کہ بار بار اس حال اب آئیے السریٹیو کولائٹس کی علامات اور نشانیوں پر غور کریں مسلسل اس حال اکثر خون یا پیپ کے ساتھ پیٹ میں درد اور مرورد مکہ سے خون بہنا آنٹوں کی حرکت کرنے کی فوری ضرورت تھکاوٹ اور وزن میں کمی بہت صورتوں میں بخار علامات ہلکے سے شدید تک ہو سکتی ہیں اور اکثر لہروں کی شکل میں آتی ہیں جنہیں بھڑک اٹھنا کہا جاتا ہے جس کے درمیان شدت وقفے وقفے سے ہوتی ہے اگرچہ السریٹیو کولائٹس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنیاتی مدافیاتی اور ماحولیاتی عوامل کے امتجاج کا نتیجہ ہے السریٹیو کولائٹس والے لوگوں میں مدافیاتی نظام گلتی سے بڑی آنٹ کے صحت مند خلیوں پر حملہ کرتا ہے جس سے سوزش شروع ہو جاتی ہیں تنہ اور خوراک علامات کو خراب کر سکتی ہے لیکن یہ بیماری برائے ساتھ یہ وجہ نہیں ہے السریٹیو کولائٹس کی تشخیص کے لئے کلینک تشخیص اور پیتھولوجیکل تحقیقات کے امتجاج کی ضرورت ہوتی ہے کچھ عام ٹیسٹوں میں شامل ہیں کولونو اسکوپی ڈاکٹر آپ کو بڑی آنٹ کا اندرونی حصہ دیکھنے اور بائیوپسی کروانے کا مشورہ دیتا ہے پاکھانے کے ٹیسٹ انفیکشن کو مسترد کرنے اور خون کی جانج کرنے کے لئے کروایا جاتا ہے خون کے ٹیسٹ خون کی کمی یا سوزش کی علامات کی جانج کرنے کے لئے کروایا جاتا ہے سی ٹی یا ایم آرائی اسکین کچھ معاملات میں امیجنگ ٹیسٹ سوزش کی حد کی تحضی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اب بات کریں گے کہ کیا آلسریٹیو کولائٹس الفلیمیٹری باول ڈیزیز یعنی آئی بی ڈی جیسا ہی ہے کہ نہیں جو جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں آئی بی ڈی ایک شطری کی اسطلاح ہے جس سے مراد میدے کی سوزش کی حالتوں کا ایک گروپ ہے جس میں آلسریٹیو کولائٹس اور کون ڈیزیز دو اہم اقسام ہیں آلسریٹیو کولائٹس صرف بڑی آنٹ اور مقعد کو متاثر کرتی ہے کون کی بیماری میدے کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے موں سے مقعد تک تاہم یہ دونوں بیماریاں نظام انہزام میں سوزش کا باعث بنتی ہیں اور یہ کچھ لوگوں میں بیک وقت ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اور لیپنگ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اب آلسریٹیو کولائٹس کے ہومیپیتھے کے علاج کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ہومیپیتھی کا مقصد جسم کے قدرتی علاج کے طریقے کار کو متحرک کر کے سوزش کی بنیادی وجہ کا علاج کرنا ہے کچھ عام طور پر استعمال ہونے والی عدویات میں سب سے اول ہیں مرکسال یہ دوہ ان لوگوں کے لئے تجویز کی جاتی ہے جو شدید درد اور تھکاوٹ کے ساتھ خونی پاکھانے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں نقص وومی کا کبز درد اور افارہ کے لئے خاص طور پر جب تناؤ کی وجہ سے علامات خراب ہو جائیں تو بہترین دوہ ہیں کولوسینسس یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب پیٹ پر دباؤ دینے سے شدید درد سے نجات ملتی ہو فاسورس آنٹوں سے خون اور بلگم کے اخراج کو دور کرنے کے لئے بہت مفید ہیں ہومیپیتک علاج کسی شخص کی علامات اور مجموعی صحت کی بنیاد پر انفرادی نویت کا ہوتا ہے اس لئے علاج کے بہترین منصوبے کے لئے کسی مستنید پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے ہلسریٹیو کولائٹ صاحب کے معیار زندگی کو نمائیہ طور پر متاثر کر سکتا ہے لیکن صحیح علاج اور معمولات زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اس کا معصر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے چاہے روایتی عدویات کے ذریعے ہو یا ہومیپیتک کے ذریعے جلد تشخیص اور ذاتی نگرداشت نتائج کو بہتر بنانے کا اہم حصہ ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ